اٹھارہ سو چھاسی میں حروف تجزی کے مطابق تمام زبور پنجابی میں لکھے گئے اور اسی طرح اٹھارہ سو اکانوے تک تمام زبوروں کا ترجمہ ہو گیا وہاں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ راکھیں کیسی بھی تھیں پر ڈاکٹر شباز دین کے مشفے کے مطابق ہی لوگوں تک پہنچیں اس کام کے لئے مس انیتا کو کہا گیا کہ وہ تمام یو پی چرچرز میں جائیں اور مسیح سکولوں کے استعزہ کو ان راگوں کے بارے میں سکھائیں جو اپنی جد و جہد اور دردناک حدمت کے ذریعے انہوں نے ملک کے ہر کونے تک پنچانے میں مدد کی اب راگیں تو بن گئیں اور بہت سی راگیں لوگ جانتے تھے اور ان راگوں کو آستہ آستہ لوگ بھولنے لگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان راگوں کو جانتے تھے مر گئے بالکل ایسے جیسے اسرائیل کی نسل جنہوں نے خدا کی عبادت کو شروع میں نظر انداز کیا اور پھر عبادت کے ان قیمتی لمحات کو کھو دیا ایک صدی گزرنے کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی ان پنجابی گیتوں کو نہیں جانتا تھا سوائے چار سو پانچ میں سے ستر یا نبے زبوروں کو لیکن ان کی اصل راگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا اس اتنے بڑے نقصان کا کون ذمہ دار ہے پاکستان میں ہم زبور کمیٹی کو سرہتے ہیں خاص کر ڈاکٹر شہباز کو جنہوں نے اپنی بنائی کی قربانی دی اور میس انیتہ جنہوں نے سفر کیا اور اس بات کو ہر کسی کے لیے ممکن بنایا